پاکستان میں بھاری بارش کے بعد آئے سہلاب میں مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ کر ایک ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے پاکستان کے پتھانو انتری شہباز شریف نے بارڈ کی اس تھیتی کو بھائیہ بھائی بتایا ہے وہاں کے آرمی چیف کمر جاوید باجوا نے بھی بارڈ پربھاوت کئی علاقوں کا دورہ کیا قدرت کا رودر روپ سب سے زیادہ پاکستان کے پنجاب پرانت میں دیکھنے کو ملا جہاں سے رانگ ٹیک کھڑے کر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک تین منزلہ امارت پانی میں سما گئی اس امارت کے چاروں طرف پانی سہلاب کی طرح بہتا نظر آیا اس کے بعد اس کا ایک حصہ پہلے جھگ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری امارت ٹوٹ کر پانی میں بہ گئی اس کے نزدیک ایک اور مکان کا بھی یہی حال ہوا اس گھٹنا کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں میں ہاہکار مج گیا وہاں کے ایک دوسرے علاقے سے بھی دل دہلا دینے والی کچھ تصویریں سامنے آئیں جن میں کچھ لوگ اپھنتی ندی کے بیچوں بیچ ایک چٹان پر کھڑے دکھائی دئیے انہوں نے ندی کے تیز بہاو کا کچھ دیر تک سامنا بھی کیا لیکن وہ زیادہ دیر تک اس سہلاب کا مقابلہ نہیں کر سکے تھوڑھی دیر میں پانی نے اس چٹان کو بھی دبو دیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ پانی میں بہ گئے لون دینے والے آپ کی مدد نہیں کرتے وہ لاپ کمانے کے لیے دیتے ہیں تو کون اچھا ہے اور کون برا ہے جاننا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے پنجاب پرانت کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی بار نے اسی طرح تباہی مچائی جہاں ہزاروں مکان پانی میں ڈوگ گئے تو کئی سڑکیں اور پل بھی بار میں بہ گئے ان حالات میں پاکستان کی سینہ نے کئی جگہوں پر مورچہ سمال لیا اور خیبر پختنخواہ پرانت میں تو پاکستانی سینہ نے کئی لوگوں کی جان بھی بچائی وہاں کے ایک علاقے سے سامنے آئی تصویر میں پاکستانی سینہ کا ایک ہیلیکوپٹر اپنے مشن میں جھٹا نظر آیا وہاں سہلاب کے بیچ چٹانوں پر کھڑے ایک آدمی کا ریسکیو کیا گیا تصویروں کو دیکھ کر صاف ہو گیا کہ اگر اس ہیلیکوپٹر کے پہنچنے میں تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو اس آدمی کا بچنا ناممکن تھا خیبر پختنخواہ پرانت کے کئی علاقوں میں بار نے سیکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا پہاڑی علاقوں میں تو پانی کے ساتھ ملبا بھی لوگوں کے گھروں میں گھز گیا اور بار سے بربادی کی ایسی تصویریں صرف ایک علاقے میں نہیں دیکھی گئی بلکہ پورے پاکستان میں بار نے کوراں مچا رکھا ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں لاپتہ بتایا گئے کئی جگہوں پر تو حالات اس قدر بگڑ گئے جس کے بعد پاکستان کی سینہ نے ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ان علاقوں میں کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں بار کی وجہ سے سڑکیں جگہ جگہ بہ گئیں جس سے لوگ کمر تک بھرے پانی میں پیدل چلنے کو مجبور ہو گئے لیکن پانی کی تیز بہاو نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا کئی علاقوں میں لوگ بار میں جہاں تہاں پھس گئے جس سے ان کی پریشانی اور بڑھ گئے گاؤں ان کے مطابق اس پانی کے اس پار ہے جاتار بارش ہو رہی ہے جس سے حالات بگڑتے چلے گئے دیرے دیرے سبھی ندیوں میں اپھان آ گیا اور پھر اس کے پانی نے گاموں اور شہروں کو ڈبونا شروع کر دیا